اسلام علیکم ویلکم تو سادیز کورنر آج ہم مونگ مسور کی ڈال بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت کریمی سا تیکسچر بنتا ہے میری ڈال کا تو آپ لوگ میری ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے لئے تین چوتھائی کپ جو ہے میں نے اس میں مونگ کی ڈال اور آدھا کپ اس میں میں نے مسور کی ڈال ڈال دا دی ہے ان کو میکس کریں گے دھویں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ان کو بگو دیں گے کوئی بھی ڈال پکانی ہو اس کو پہلے تھوڑی دیر کے لئے دس سے پندرہ سے بیس منٹ آپ ضرور بگوئیں بگوئے بغیر نہیں پکائیں ڈال کے فل نیوٹرینٹس آپ کو تب ہی ملتے ہیں جب آپ نے اس کو سوک کیا ہوا ہو پہلے سے اب میں اس کو ایک مٹی کی ہنڈی میں پکا رہی ہوں مٹی کی ہنڈی میں اس کو ایٹ کریں گے اور اس میں ساڑھے تین کپ پانی جو ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں پانی تھوڑا سا کھولا ڈالتے ہیں ڈال میں وہ اچھے سے گلتی ہے وہ اچھے سے کھلتی ہے تو مزا آتا ہے مٹی کی ہنڈی میں پکانا پکانا اگر آپ ٹرائے کریں تو آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا کچھ سالن خاص توپے جیسے ڈال ہے یا آلو گوشت ہے وہ اس ہنڈی میں بہت زیادہ تیزتی لگتے ہیں جو اس میں مسائلے جا رہے ہیں اس میں simpler ان کو فحت سلائچ کیاoto ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ سخ مرچ ہے آدھا چاہے کا چمچ اس میں ہلدی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے جس میں ڈارچینی کالی مرچی اور dedans لاؤں اس کو اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے اس کے علاوہ کوئی مسالہ میں جہاں اچھے سے مکس کر کر دیں اور اُبلنے تق جب تک کہ دال اُبلنا شروع نہیں ہوتی اس کو فل آنچ پہ پکائیں گے اس کو مکس کریں اور اس کو فل آنچ پہ چھوڑ دیں جب تک کہ یہ اُبلنا شروع ہو اب ہماری ڈال جو ہے وہ بوائل پہ آگئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کی آنچ جو ہے وہ بلکل کم کر دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کے بھی یہ پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اگر آپ فل آنچ پہ پکائیں گے تو اس سے بھی جلدی بن جائے گی لیکن کھانا جب بھی دھیمی آنچ پہ بنتا ہے زیادہ تیستی بنتا ہے یہ اُبلنا شروع ہو رہی ہے اور اس کی آنچ ہم کم کر رہے ہیں اب میں اس کو اسی طرح سے چھوڑ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور ڈال ہماری جو ہے وہ بہترین کل جائے گی اب ہم اس کو بیس منٹ کے بعد دوبارہ جوئن کریں گے بیس منٹ گزر گئے ہیں یہ گلگری ہے اس کا بھی پانی اور دال تھوڑا سا الگ لگ دیکھ رہا ہے لیکن ہم اب اس میں تھوڑے ایک ہری میچ منٹ کی ہے آپ جتنی آپ کو اچھی لگے اتنی ڈال لیں اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا گھوٹیں گے ساتھ ساتھ گھوٹیں گے اور ساتھ ہم اس کا بھگار ریڈی کریں گے بھگار میں اسی پوائنٹ پہ ڈالتی ہوں دال پکنے کے انٹ پہ نہیں ڈالتی بھگار ڈالنے کے بعد بھی اس کو پکاتی ہوں تو پھر اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انہینس ہوتا ہے آپ میری اس ٹپ کو فالو کر کے دیکھیں آپ کو مزائے کا مکھن کا بھگار لگا رہی ہوں مکھن کا لگا لیے ہیں دیسیگی کا لگا لیے ہیں یہ دو ٹیبل سپول مکھن ہے اور اس میں میں نے اس کو پورے سے میلٹ ہونے سے پہلے ہی میں اس میں ادرک ڈال دوں گی کیونکہ مکھن جو ہے وہ آپ کو پتہ وہ تیزی سے جل جاتا ہے تیز خراب ہو جاتا ہے اس میں ایک چاہ کا چمچ کا ٹیوی ادرک ہے اس کا ہم بھگار لگا رہے ہیں وہ میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں دو مرچے جو ہیں وہ جو ڈرائی چلیز ہوتی ہیں اور اس کو براؤن کریں گے ہم جب ادرک براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں زیرہ ایٹ کریں گے اور زیرہ ایٹ کرتے ہی ہم اس کو چولے سے ہر ڈالیں گے زیرہ بہت جلدی جلتا ہے اور بہت ہی برا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ جل جائے تو اس لیے بھگار کا کام زیرہ جلدی جلدی کریں گے اور کر کے اس کو دال میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم دھنیا اور کودینہ کٹاور ڈالیں گے اور اس کو مزید پندرہ منٹ کے لیے تک کے پکائیں گے اس کی بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے ساتھ ساتھ آپ دال کو تھوڑا ساتھ گھوٹ لیں اس دال کو گھوٹنے کے لیے آپ کو کسی گھوٹنے کیے کسی خاص اس کی چمچ کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ جس چمچ سے پکا رہے ہیں جس دوئی سے جس بھی چیز سے جس بھی سیچلا سے اسی سے اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ اچھی تھی گھوٹ جائے گی اب ادرک تقریباً براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے آدھا چاہ کے چمچ زیرہ ڈال کے اس کو بس تھوڑا سا ہلا کے ہم فوراً ڈال میں ایڈ کر لیں گے یہ زیرہ ہے زیرہ ڈالا اس کو ہلایا اور ڈال میں لینجی ہمارا بغار لگ گیا ڈال کو اب میں اس میں کٹاوہ دھنیا اور پڑینہ ڈالوں گی تھوڑا سا تین چار سمچ اس کو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا لیکن دھنیا اور پڑینہ دونوں ضرور ڈالیں پڑینہ تھوڑا سا دو تین پتے ضرور ڈالیں اس کو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا لیکن زیادہ نہیں زیادہ ہوتا تو آپ کو پتہ وہ کڑوا کرتے تھا چیزوں کو اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پکانے کے لیے پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا میری ریسیپی کو لاز بھی فالو کریں آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا یقین کریں اس میں کوئی مسالیں نہیں گئے کوئی فینسی چیزیں نہیں ڈالیں لیکن بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں اور that's it اس کو آپ اپنے چاول کے ساتھ چاول بوائل کر کے اس کے ساتھ سرب کریں روٹی یا نان کے ساتھ کھائیں سیلرڈ رائتہ اچار سب کچھ اس کے ساتھ سرب کریں آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور پلیز کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور اپنی رائے سے ضرور مجھے جو ہے وہ انفارم کیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا اس میں کیا ہونا چاہیے یہ کیا کم لگ رہا ہے میں اس کو انشاءاللہ ضرور کنسیرر کروں گی آپ کے کمنٹ کو تینکس و واشنگ اللہ حافظ